اسلام علیکم اچھا چپٹر جو کہ 14 چپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا پلانٹ پورشن ہم نے سٹڈی کر لیا اب اینیمل پورشن ہے اور اینیمل پورشن کا جب سب سے پہلا ٹاپک اس کا نام ہے سرکولیٹری سسٹم بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے سرکولیٹری سسٹم میں ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں ریپیڈ میس کو فلو کروایا جاتا ہے ریپیڈ میس فلو مطلب مٹیر کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اینیمل کے اندر میرے بچے کیا موجود ہوتا ہے سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے سرکولیٹری سسٹم کے میرے بچے تین کریٹر ہیں تین چیزیں ہونا لازمی ہیں پہلے چیز ہے سرکولیٹری فلویڈ ہے جس کا نام ہے بیٹا بلڈ کنٹریکٹائل پمپنگ ڈوائز ہے جو کہ ہرٹ ہوگا اور ٹیوبز ہوں گے اور وہ ٹیوبز کو کہتے ہیں بیٹا بلڈ ویسل بلڈ ویسل کے دو کام ہوتا ہے پہلا کام کیا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کرنا کس کو سرکولیٹری فلویڈ کو کہاں سمجھے جب سل آف دا بوڈی مطلب سل کی طرف یا سل سے لے کے جانا یہ ٹرانسپورٹ آف سرکولیٹری فلویڈ جو کرتے ہیں وہ بلڈ ویسلز کرتی ہیں دوسرا کام کیا ہوتا ہے ایک چینج آف مٹیریل ہوتا ہے بیٹوین سرکولیٹری فلویڈ این ایڈر بوڈی سلز تو ایک چینج آف مٹیریل بھی بلڈ ویسلز ہوتا ہے ٹرانسپورٹ بھی بلڈ ویسلز ہوتا ہے اور جو پمپنگ ڈوائز اس کا نام ہرٹ ہے اور جو سرکولیٹری فلویڈ اس کا نام بلڈ ہے اور ان تین چیزوں سے ہماری بوڈی کے اندر جو چیز بنتی ہے بڑا اس کا نام ہے سرکولیٹری سسٹم ہے سرکولیٹری سسٹم اگر دیکھیں جانداروں کے در دو طرح کا ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے کلوز سرکولیٹری سسٹم اور ایک ہوتا ہے اوپن سرکولیٹری سسٹم اچھا کلوز سرکولیٹری سسٹم کا بتا ہے بھی یہ ہے کہ جس کے اندر بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اور بلڈ ویسلز کے اندر بلڈ فلو کرتا ہے اور اوپن سرکولیٹری سسٹم پیچان یہ ہے کہ جس میں بلڈ ویسل نہیں ہوتا پوری بوڈی کے اندر فلویڈ مجود ہوتا ہے وہ open circulating system ہے جیسے مسال کے طور پر blood remains in blood vessels does not come in direct contact with cells جو کہ blood ہوتا ہے وہ blood vessels میں ہوتا ہے اور direct contact نہیں کرتا cells کے ساتھ یہاں سے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ blood vessels ہے اور blood vessels کے دن یہ blood موجود ہے یہ red color کے جو dot منائے یہ blood ہے اور باہر یہ cells ہے direct contact نہیں کرتا cell کے ساتھ یہ blood vessels کے دنے flow کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ blood comes out of vessels come in direct contact with cells اور یہ cells کے ساتھ جو blood ہے یہ drug contact کرتا ہے یہ open circulatory system کے پہچان ہے یہ جو close circulatory system ہے یہ well developed animals کے اندر ہوتا ہے اور جو open circulatory system ہے یہ جتنے بھی primitive animals ہیں پرانے زمانے کے جو سب سے پہلے evolution سے بنے ہیں ان کے اندر دیکھا گیا open circulatory system کو جیسے مسال کے طور پر اگر دیکھا جائے جو close circulatory system ہے اس کے پاس interconatic system ہوتا ہے جیسے arteries veins اور capitis موجود ہوتی ہیں جیسے کہ open circulatory system جس کا بھی ہوگا اس کے اندر آرٹریز veins اور capitis موجود نہیں ہوتا ان کے اندر blood کی طرح ایک پانی ہوتا ہے جس کو کہتا ہے hemolymph اور جو hemolymph ہے یہ flow کرتا ہے cavities کا نہ مطلب blood بیسل نہیں ہے تو کیسے flow کرے گا hemolymph کہتا ہے وہ cavities کے ذریعے سے flow کرتا ہے ون جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور وہ cavities کا نام کے بیٹا وہ sinus ہوتا ہے یہاں پر اگر دیکھیں جو close circulatory system میں ایکسچینج مٹیئل ہوتا ہے Canة mäہ پر ایکسچینج ہوتا ہے اور یہاں پر ایکسینج ہو oynay پر اس پر گیسیز ہوتی ہیں یوں کہ close circulatory system میں یہ گیسیز بھی کرتی ہیں جو open ہیہار ترانسپورٹ ہوں گیاسیز نہیں کرتی ۔ جو کلوز circulatory system Evil Chopper رکھتے ہیں اس کے system کے اندر ہیمو گلیوبن موجود ہوتا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی ریسپاریٹری پیگمنٹ نہیں ہوتا جو کلوز سرکولیٹی سسٹم یہ اڈوانس ہے بیٹا ایفیشنٹ ہے اور جو اوپن ہے یہ پریمیٹیو ہے اور لیسر ایفیشنٹ ہے یہ آپ کو کلوز کہاں پہ نظر آتا ہے اینلیڈا کے پاس فیلو پوڈا کے پاس ایک اینوڈا میٹا کے پاس ہیمی کوڈیٹا کے پاس وٹی بریٹا کے پاس اور جبکہ اوپن سرکولیٹی سسٹم آپ کو نظر آتا ہے آرث رو پوڈا کے پاس ملسکا کے پاس ٹونی کیٹا کے پاس یہ جو میرے بچے میں نے بتائے ہیں سارے کے سارے گروپس یہ سارے کے سارے اوپن رکھتے ہیں اور یہ بیٹا کونس رکھتے ہیں کلوز اگر دیکھیں کلوز کی کوئی اگزیمپل جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہماری بک میں مینشن ہو بیٹا اس کا نام ہے ارث وام اور کوئی ایسی اوپن کی اگزیمپل جو ہماری بک میں مینشن اس کا نام ہے کوک روچ اچھا ارث وام کے پاس دل موجود ہے مگر وہ دل ایک نہیں ہوتا ہے بیٹا عشق کرنے والا ارث وام ہے اس کے پاس ایک دل نہیں ہے مجنوب آبا ہے تو اس کے پاس فور سے فائی پیرز جو کے لیٹرل ہٹ ہوتا ہے جو پریزنٹ ہوتا ہے لیٹرل سائیڈ والی جگہ پر کس کی سائیڈ پر بیٹا ایس او فیگز جو خوراک کی نالی اس کے سائیڈ پر موجود ہوتے ہیں چار سے پانچ پیرز آف لیٹرل ہٹ اور میرے بچے کہاں موجود ہوتے ہیں ساتھ میں کے تیرہ سیگمنٹ کے اندر مطلب کہ جو ارث وام ہے اس کی بڑی سیگمنٹیڈ ہوتی ہے اس طرح یہ سیگمنٹیڈ فور میں ہوتی ہے ایسے سیگمنٹ فور میں اور ساتھ میں سے تیرہ سیگمنٹ کے اندر دل اس کا موجود ہوتا ہے جو پیر کی فور میں چار سے پانچ پیرز ہیں اور جو کے موجود ہوتا ہے لیٹر سائیڈ آف ایسو فیگس کوکروچ اسے بڑا عاشق ہے مجنوب باب ہے اس کے بعد تیرہ چیمبر والا ہرٹ ہوتا ہے مطلب اس کے بعد جو دل ہے اس کے کتنے خانے میرے بچے تیرہ خانے ہیں تو جو تیرہ خانوں والا دل رکھتا ہے بڑا اس کا نام ہے کوکروچ ہے اگر دیکھا جو ارس ووم ہے اس کے بعد میرے بچے کچھ بلڈ ویسلز ہیں ایک انام دورسل ہے ایک انام وینٹر رہا ہے ایک انام سب نیورل بلڈ ویسلز ہے جبکہ کوکروچ کے پاس ایک بلڈ ویسل ہوتے ہیں اس کا نام میڈ ڈورسل بلڈ ویسل آپ کو نظر آتی ہے میڈ ڈورسل بلڈ ویسلز جیسے کہ دیکھ رہے کوکروچ کے نام بلڈ فلو کیسے کرتا ہے جیسے آپ نے ہور سے سننا بیٹا اس کا جو بلڈ فلو ہوتا ہے سب سے پہلے دل سے نکلتا ہے اور جاتا ہے آروٹا کے پاس آروٹا دل کے بڑی نالی ہے آروٹا کے پاس جائے گا آروٹا سے وہ جائے گا ہیموسیل ایک کیوٹی کا نام ہے جو کس کی کیوٹی ہے بیٹا برین کی تو چلا جاتا ہے آروٹا سے بلڈ کہاں پہ ہیموسیل ہیڈ کے پاس پھر ہیڈ سے واپس آتا ہے پیری ویسلز سائنس یہ سائنس کا مطلب کیا آتا ہے کیوٹی ہی تھا کیوٹی میں نے بتایا تھا کہ جو اوپن سرکولیٹی سسٹم ہوتا وہ کیوٹی کے اندر اس کا جو ہیموسیل یا بلڈ جو انسا فلو کرتا ہے تو کہاں جاتا ہے پیری ویسلز اورگنز کی جو کیوٹی اس کے اندر آ جائے گا کیوٹی اس کی اورگنز کی کیوٹی کے بعد وہ چلا جاتا ہے پیری نیورل سائنس پائری نیورل سائنس کا مطلب کیا جو نروس سسٹم ہے نروس سسٹم کی جو کیوٹی اس کے پاس چلا جاتا ہے پھر نروس سسٹم سے واپس پیری ویسلز سائنس پھر دوبارہ اورگن کی کیوٹی کے اندر آ جاتا ہے اور اورگن کی کیوٹی کے بعد اگین پیریکارڈل سائنس جو کہ دل کی کیوٹی ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے اور آخر کار وہ دل کے اندر چلا جاتا ہے دوبارہ کس کے ذریعے سے اوستریا ایک چھوٹا سا سراخ ہے جس کے ذریعے دوبارہ وہ دل کے اندر چلا جاتا ہے یہ پوری سرکولیشن میں نے بتا ہی ہے کوک روچ کے اندر ہے کہ بلیڈ دل سے اروٹا اروٹا سے ہیمو سیل ہیڈ ہیڈ سے کہا ہے پیری ویزن سائنس سے کہا ہے پیری ویزن سائنس پیری ویزن سائنس اگین پھر پیری کارڈیل سائنس اور آخر کار کہاں پہنچے گا ہے دل کے پاس چلا گیا دبارہ اوستریا کی اوپننگ اوستریا پور کو کہتے ہیں چھوٹا سراخ ہے جو کہ دل کا سراخ جو کہ اس کے دل کے سراخ کے پاس ہوتا چھوٹی سی پور ہے اس کے ذریعے سے وہ دل کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کس کے پاس ارثوم کے پاس یہ ارثوم کی سیگمنٹیٹ بوڈی ہے ایک دو تین چار پانچے کرتے ہیں میں نے فورٹین سیگمنٹ بنائی ہے یہ انٹیریر سائیڈ ہے اور یہ پسٹیریر سائیڈ ہے تین بلڈ ویسل ہیں ڈورسل وینتل سب نیورل بہت امپورٹن پوائنٹ آگے جو گھوڑ سے سنیے گا ڈورسل ویسل کیا کرتی ہے پسٹیریر سے بلڈ کو پکڑتی ہے یہاں سے فورٹین سیگمنٹ سے پکڑ دیا اور اس کو لے کے جاتی ہے سارے بلڈ کو کہاں پہ انٹیریر کی طرف یہ کس کا کام ہے دوڑسل ویسل کا مطلب یہ کولیکٹنگ بلڈ ویسل ہیں انٹیریر سیگمنٹ چود میں سیگمنٹ سے بلڈ کو کلٹ کرتی ہے اور ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے بلڈ ویسل کو پہلے جو تھرٹین سیگمنٹ یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے سینڈ بلڈ تو ہرٹ اینڈ انٹیریر اینڈو بڑی بلڈ کو یہاں سے اٹھائی گے اور کہاں پہ لے کے جائے گے انٹیریر اینڈ کی طرف ہرٹ کی طرف لے کے جائے گے اس کو پہلے ویسل آتی ہے یہ نیچے جو میں نے بنائی ہے یہ ریڈ والی یہ ویسل ہے جو کہاں لے کے جاتی ہے انٹیریر سے دوسریر کی طرف اینڈ یہاں سے انٹیریر سے جو بلڈ آگے اس کو واپس پسٹریریر کی طرف لے کے جانا یہ ڈسٹریبیوٹنگ بلڈ ویسل ہے with backward flow یہ پیچھے کی طرف لے کے جاتی ہے backward flow کی طرف flow of blood is backward ہے یہ پیچھے کی طرف لے کے جاتی ہے انٹیریر سے پسٹریریر کی طرف ایک سب نیورل تھی یہ سب نیورل کونٹ سے ہوتی ہے collecting blood vessels ہے یہ بھی blood vessels collect کرتی ہے اور یہاں پہ blood دیکھا ہے جو backward flow کرتا ہے اور یہاں پہ اگر سب سے important point وہ یہ ہے کہ یہ جو سب انیورہ یہ کمیونیکیٹ کرتی ہے دورسل بلڈ ویسل کے ساتھ تھرو لیٹرل ویسل یا کمیوزرل لیٹرل ویسل کے ذریعے سے تو یہ کمیونیکیٹ کرتی ہے دورسل بلڈ ویسل کے مستحworldے اس کے ساتھ اس کا کمیونیکیشن ہوتا ہے جس کے ذریعے تو اس کا نام ہے لیٹرل ویسل کے ذریعے سے اوکی بیٹا اللہ حافظ تو یہ تھا ٹاپک جو کہ ہم نے آر ڈیٹیل میں پڑھا جس کا نام کہ ہے بیٹا بلڈ ویسلز ہے سرکولیٹری سسٹم کے لحاظ سے ہم نے پورا کا پورا سسٹم پڑھا آپن اور کلوس ہاں آگے انشاءاللہ اسی طرح سے اینیمل پورشن اپلوڈ ہوتا جائے گا پلانٹ پورشن سارا اپلوڈڈ ہے پورے کے پورے چپٹر اپلوڈڈ ہے آپ جا کے دیکھ ساتے ہیں پلیلس کو اپن کے جائے گا سارے لیکچر مل جائیں گے اب جو اینیبل پورشن ہے یہ انشاءاللہ ڈے با ڈے کر کے اس کا ڈیلی جو لیکچر وہ اپلوڈ ہو جائے گا